بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات یہ تو بابا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی جس کو لے کے وزیر آزم ہندوستان نے اکیس دن کا لاکڈاؤن کیا ہے پورے ملک کے اندر اور اکیس دن کے واسطے سب سے گھروں پر رہنے کو کہا ہے یہ ایک ایسی بابا ہے جس کے لیے اب اپنے گھروں پر رہیے دوسروں کی زندگیاں بچانے کے واسطے ہیں مراجعہ اکرام کے فتوے آ چکے ہیں مراجعہ اکرام نے صاف طریقے سے کہہ دیا ہے کہ جو ڈاکٹرز کی صلاح ہے اس کو پر عمل کریں کیونکہ دوسروں کی زندگیوں کو بچانا بہت ضروری ہے بے شک اکیس دن کا لاکڈاؤن ہے سب کو اس کو پر عمل کرنا چاہیے مگر ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہے جن لوگوں کی روٹی روزی اس طریقے سے چلتی ہے کہ روز وہ کواں کھوتے ہیں روز وہ پانی پیتے ہیں روز مزدوری کرتے ہیں تب ان کے بچے کہیں جا کے ایک وقت کا کھانا کھا پاتے ہیں پھر دوسرے دن کے واسطے وہ پھر چلے جاتے ہیں مزدوری کے واسطے لہذا میں اپیر کرتا ہوں جہاں جہاں تک کہ میری یہ آواز پہنچے میرا یہ ویڈیو پہنچے کہ آپ خانے اپنے کھانے کا خیال نہ رکھیں کہ ہم نے کھا لیا ہماری فیملی نے کھا لیا کم سے کم کوشش کریں کہ آپ کے دہنے بائیں آپ کے پروسی جو لوگ ہیں انہیں نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور حضرت علی علیہ السلام نے جب مالک اشتر کو گورنر بنا کے بھیجا تو کہا کہ مالک تمہیں دو طرح کے لوگ ملیں گے ایک وہ ہوں گے جو تمہارے دینی بھائی ہوں گے یعنی مسلمان ہوں گے ایک وہ لوگ ہوں گے جو شکل و صورت میں تمہاری طرح ہوں گے یعنی انسان ہوں گے تو دونوں کے ساتھ میں برابر کا سلوک ہونا چاہیے اس وقت کوئی جاپاپ مذہب یہ نہ دیکھئے انسانیت کے ناتے ایک انسان کو دوسرے انسان کی مدد کے واسطے کھاوے ہونا چاہیے پھر میں مولا کائنات کے قول کو یاد دلانا چاہوں گا کہ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو تلاش کرو کہ جنہیں غربت کھانے نہ دے غیرت ہاتھ پھیلانے نہ دے وہ لوگ کبھی آپ کے دروازے پاپ سے مانگنے نہیں آئی ہیں آپ کو خود تلاش کر کے ان کے دروازے تک جانا پڑے گا کیونکہ غربت انہیں کھانے نہیں دے رہی ہے غیرت انہیں ہاتھ پھیلانے نہیں دے رہی ہے یہ اکیزن کا لاک ڈاؤن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بہت سے ایسے لوگ غریبی کی حالت میں بھوک کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں کرونا سے تو بھج جائیں بگر بھوک سے مر جائیں لہذا میں آپ تمام حضرات سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اللہ اور رسول اہلِ بہت کے واسطے ان لوگوں کا خیال رکھیں اپنا پیٹ بھرنے سے پہلے ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے تو پیٹ بھرے ہوں اور غریبوں کے مو کھلے ہوں اس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ محمد وعالِ محمد پسند کرتا ہے